یہ جانکاری بڑی انٹرسنگ ہے جو سمت نے ہمیں دیئے سو دوست سے جاننا چاہوں گا یہ ازربائیجان کہاں سے آگیا اس پورے معاملے میں دیکھائیے ذرا اور یہاں پر ازربائیجان سے ایران پر حملہ کرنے کی اوجنا بنانا ہے اسرائیل یہ دیکھیں یہ اسرائیل ہے یہ ازربائیجان ہے یہ ایران ہے اور یہ ہے شترنج کی بسار یہاں سے حملہ کرو یہاں سے حملہ کرو یعنی ایران کو ایسٹ اور ویس سے گھیلو تو اگر ازرایل کو نورت اور ساؤت سے گھیرنے کی تیاری کر رہا ہے ایران نورت میں کون ہے لیبنان ساؤت میں کون ہے ہوتی اور یمن ازرایل کیا کر رہا ہے یہاں پر ویس سے گھیرو ازربائیجان سے اور ایس سے تو وہ خود ہی تیار ہے یہ دیکھیں اور جوڈن بھی اس کے ساتھ ہے ازربائیجان سے ایران پر حملہ کرنے کی اوجنا بنارا ہے ازرایل بڑی کبر یہ جو جانکاری آ رہی ہے ایران کے کلاف ازرائیل ازربائیجان کے بیر چیکٹیل ایران پر حملے کے لیے ازرائیل کو مل سکتا ہے ازربائیجان کا ائر سپیس راہل یہ وال لیجے اسی خبر کی بریکنگ اور شاٹ لیجے سیدھے چلیے سمیت کے پاس سمیت سنسیشنل نیوز ہے لیکن یہ کیسے سمبھا ہے مجھے جہاں تک ابھی تک اندازہ ہے رشیہ نے ابھی ابھی ویڈراؤ کرنا شروع کیا ہے اس علاقے سے دیکھیں نشانت ایسا نہیں ہے کہ ازرائیل کی نظر ابھی پڑی ہے دراصل پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ازرائیل ازربائیجان کو مدد کرتا ہے سیکریٹلی بھی اور اوپنلی بھی اور انپورٹنٹ یہ ہے کہ سات سو کلومیٹر کیا جو بورڈر ازربائیجان کا خاص طور پر ایران کے ساتھ لگتا ہے یہ ایک بہت سٹریٹیجک لوکیشن ہے جس پر نظر ازرائیل کی تھی پچھلے سال موساد کو یہ علاقہ کئی ایسے علاقے دیے گئے جس میں سرولنس کے لیے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابزرویشن کے لیے موساد لگاتار اس علاقوں کا استعمال کرتا ہے اب لگاتار ازرائیل ایک ایسی جگہ کو ڈھونڈ رہا تھا جہاں سے ڈیپ پینیٹریٹ کر سکے ایران کے علاقوں میں اور اس کے فائٹر ایکراف ایسی جگہ کا استعمال کرے جہاں پر ان کو ری فیولنگ کی ضرورت نہ پڑے یعنی وہ وہاں سے لگاتار اٹیک کر سکے ابزرویشن کر سکے سرولنس کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ ازربائیجان کے ساتھ لگاتار ازرائیل کی باتیں کل رہی ہے منیش بی آن اسٹینڈ بائی فلور بریکنگ اگلی بڑی کمار عراق کی راجدانی بگداد میں ودونسک حملہ بریک کری اس وقت کی بڑی کمار بگداد میں آیا اور جی سی بیلنگ پر حملہ کیا گیا ہے جہاں حملہ ہوا وہاں بیٹھک ہو رہی تھی ملیشیا اور ایران کی افسروں کی ہو رہی تھی بیٹھک بریکنگ اور شاٹ لیجے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کمار میں دکھا رہا ہوں یہ اس وقت کی بڑی کمار میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ذرا سیدھے اس کے ساتھ راہل فلور پر آئیے بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے آج کی بڑی کمار عراق پر ڈبل سٹرائک ہوئی ہے بریک کریے ذرا دکھائیے اسرائیل نے عراق میں بھی ایران کو کیا تارگیٹ یہ بڑی کمار ہے بریکنگ اور شاٹ بگل میں پلیز دکھاتے رہیے گا بدداد میں آئی آر جیسی کی بلڈنگ پر مزائل اٹیک ہوا ہے آئی آر جیسی افسروں اور ملیشیا کے بیچ ہائی لیول بیٹی کے دوران حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر پروکسی کے ذریعے حملے کا بنا جارہا تھا پلان یہ جانکاری آ رہی ہے حملے میں کئی لڑاکوں کے مارے جانے کا دعویٰ ہے اسرائیل ایرانی پروکسی کو ٹارگٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس سب کے بیچ میں کیم فور پر اگلی بریکنگ راہل بڑی کبر آ رہی ہے سیریا میں سیریل دھماکوں سے دہشت بریک کریے اس وقت کی بڑی کبر سیریا میں بھی آٹاک ہوا ہے یہ دیکھئے ذرا اسرائیل نے سینی ڈکانوں پر کیا بدونسک حملے آدرا الٹالہ ائرپورٹ پر کیا آٹاک کرفا میں رڈار بٹالین پر حملہ ایرانی نیوز ایجنسی نے کیا دعویٰ بریکنگ اور شاٹ کے ساتھ راہل بڑی کبر سیریا میں سیریل دھماکوں سے دہشت بڑی کبر بریک کریے ذرا یہ دیکھئے ذرا اسرائیل نے سینی ڈکانوں میں کیا پھر جونسک حملے آدرا اور الٹالہ ائرپورٹ کو کیا ٹارگیٹ راہل یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے اور اس کے کچھ چھڑوں کے بعد تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیں گے یہ دیکھئے کارفا میں رڈار بٹالین پر حملہ کیا کیا ایرانی نیوز ایجنسی رکھیا بڑا دعویٰ یہ دیکھئے ذرا ایک طرف ایراک میں دھماکا دوسری طرف سیریا میں دھماکا اور اب جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں تینوں بریکنگ راہل تینوں شاٹ دکھائیے منیش بی آن از سٹینڈ بائی میں آپ کے پاس اب سے کچھ چھڑوں میں آنے والا ہوں یہ دیکھئے ذرا سیدھے دکھائیے یہ دیکھئے ایک طرف ایران میں حملہ دوسری طرف سیریا میں حملہ تیسری طرف ایراک میں حملہ اسریل پوری طاقت کے ساتھ دی آر گوئنگ آل آؤ منیش یہ بہت بڑی خبر ہے ایران ایراک اور سیریا تینوں پر اٹاک کیا ہے میں آپ سے بہت بڑا سوال پوچھ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ پوچھ رہا ہوں جارڈن اسریل کے ساتھ ہے لیبنن اسریل کے خلاف ہے یمن ہوتی کے خلاف ہے ایراک اسریل کے خلاف ہے یمن میں یمن اسریل کے خلاف ہے اور پھر سیریا اسریل کے خلاف ہے کیا میڈل ایسٹ میں یہ وولڈ وار کے فوٹپرنٹس نہیں ہیں آپ بلکل دیکھیں آپ تو پردان منطری نریندر موڈی نے بھی یہ آج کہا ہے کہ ید کے بادل چھائے ہوئے ہیں تو یہ وہی بات ہے نشانت جو ہم اور آپ لگاتار اپنے دنیا بھر کے درشکوں کو کہہ رہے ہیں کہ حالات مدی پوری میں کیا ہے اس پر گمبیرتا سے سوچئے کیونکہ اس کا اثر ہر کسی کو پڑے گا دیکھیں آج کی تاریخ میں کتنے ملک انوالو ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا تھا ایران نے جب حملہ کیا تھا تو اس وقت اسرائیل کی مدد میں چھے چھے ملک آئے تھے امریکہ تھا فرانس تھا برٹن تھا جورڈن تھا وہی دوسری طرف دو سو فائٹر پلین تھے وہی دوسری طرف جب باری آئی ہے ایران پر حملے کی تو آپ دیکھیں ایران کی مدد کے لئے لیبنان ہے سیریا ہے ایراک ہے یمن ہے وہی دوسری طرف سمیت نے اس وقت نام لیا آپ کو ازربائیجان کا ایک ماتر مسلم کنٹری جو سات اکٹور کو ہوئے حملے کے بعد بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جورڈن نے ایرانی مسائلوں کو مار گی رہا تھا تو ایران ایران کے خلاف ازربائیجان اور جورڈن دو ایسے مسلم کنٹری ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تو نسچت بار پر بڑی قبر آپ بتا رہے وہ ایک اور بڑی قبر میں آپ کو بتا دوں یہ بریکنگ اور شاٹ سکرین پر لیجے کہ راہل ایرانی ودیش منتری کی سپیچ کے بعد حملہ ہوا ہے بڑی قبر ایرانی ودیش منتری کی چہتابنی کے بعد ہوا اٹاک with a video حسین آمیر عبدالیان نے دی تھی اسرائیل کو چہتابنی بریکنگ ایکشن والے شاٹ یہ بڑی قبر میں دکھا رہا ہوں سیدھے اس کے فلور پر آئیے یہ بڑی قبر میرے پاس تو جانکاری آرہی ہے اس کے فلور پر آئیے یہ دیکھیں آج بڑی امپورٹن بات میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ دیکھیں ودیش منتری کی بارننگ حملوں سے دیلا ایران بڑی قبر ایرانی ودیش منتری حسین آمیر عبدالیان کی سپیچ کے بعد حملہ کیا گیا ہے حسین آمیر عبدالیان نے دی تھی اسرائیل کو چہتاب نہیں اسرائیل دوسہ حس کرتا ہے تو اگلی پردکریہ تتکال اور حدکتم ہوگی اسرائیل پچھلی گمبیر گلتی نہ دورائے سیدھے آئیے راہول کیمپورٹ پر ہمارے درشکوں کو میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں اس حملے کی ٹائمنگ کے پیچھے دو وجہ نمبر وان جیسے ہی یو این میں ایران کے ودیش منتری کا باشن قتم ہوا اس کے کچھ گھنٹے میں اٹاک ہوا اور آج جانکاری یہ ہے کہ کھمنہ ہی کام بردے بھی ہیں یہ ہیپی بردے کے گفٹس یا پٹاکیں نہیں تھے اس وقت کی بڑی کبار یہ دیکھئے زلا اسرائیل میں وار امرجنسی میٹنگ ایران پر ہم لوگ کے بعد بڑی بیٹک تیل عویم میں بنایا جا رہا ہے وار پلان اس وقت کی بڑی کبار یہ دیکھئے زلا اسرائیل میں وار امرجنسی میٹنگ ایران پر ہم لوگ کے بعد بڑی بیٹک تیل عویم میں بنایا جا رہا ہے وار پلان منتریوں کے ساتھ آئی ڈی ای ففصر شامل ایران پر آگے ہم لوگ کی رنڈی تھی بڑی کبار سیدھے آئیے ایک اور بریکنگ لیجئے راہل کیم فور پر میرے بگل میں سوپر الیٹ موٹ پر ہے اس وقت کی بڑی کبار بریک کریے زلا حملے کے بعد اسرائیل نے بڑا آیا الورٹ لیول ایران پر حملوں کے بعد اسرائیل میں بڑی سرکشہ اسرائیلی سوترو کیسے چینل 13 کا دعویٰ راؤل سکرین پر صرف یہ دونوں بریکنگ دکھائیے اس وقت کی بڑی کبار صرف یہ دونوں بریکنگ دکھائیے اس وقت کی بڑی کبار یہ دیکھئے زلا یہ اس وقت کی بڑی کبار میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے سیدھا آئیے سوپر الورٹ موٹ میں اسرائیل ہے یہ اس وقت کی بڑی کبار ایران پر حملے کے بعد اسرائیل میں ہائی لیول الورٹ ہو چکا ہے بگل میں راہل دونوں بریکنگ دکھائیے گا تیل عویب اسرائیل نے تیل عویب سمیت پورے دیش میں الورٹ لیول بڑھا دیا ہے ایران پر حملوں کے بعد ایر بیس اور نیول بیس کی بڑھائی گئی سرکشا پلیز زرہ دونوں بریکنگ دکھائیے گا سینٹ ڈکانوں پر پہلے سے زیادہ چوکرز بڑی پورے دیش میں آئرن ڈوم ایر ڈیفنس سسٹم ایر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ تیار ہے یہ اس وقت کی بڑی کبار راہل یہ جو میٹنگ والی کبار چل رہی ہے اس کو یہ فلور پر لیجے اور اس کے فلور کے ساتھ سیدھے بکشی سر بکشی سر کیا ایران کیا ایران واپس اٹاک کرے گا بھی یا نہیں دیکھئے ہم کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے تو اس نے کہا تھا کہ وہ چند سیکنڈ میں حملہ کر دے گا لیکن ابھی تک جو ایران نے دیکھا ہے کوئی کیجولٹی کی رپورٹ نہیں آئی ہے کوئی بڑے نقصان کی رپورٹ نہیں آئی ہے کورڈ کارپٹرز تو مطلب وہ تو لوکل انٹیلیجنس ایجنٹ بھی موساد کے وہیں ایران سے چلا کے ان کو کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سٹڈی کر رہے ہیں کس پرکار کا اٹیک ہوا ہے کیا یہ ٹوکن سٹرائک ہے کیا یہ پروبنگ اٹیک ہے یہ ابھی وہ بھی ڈیٹرمن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر نقصان ان کا ہوتا ہے تب وہ بڑا ریٹیلییشن کریں گے میں ایک بہت اہم چیز بتانا چاہتا ہوں پلیز مجھے تھوڑا چانس دیجئے دیکھیں امریکہ میں جو ملٹری انیلسٹ ہیں کلنل سکوٹ ریٹر وغیرہ وہ ایک بڑی اہم بات بتا رہے ہیں ہم سب کو یہ انداز ہے کی ایران کا جو تین سو بیس میزائل کا اٹیک تھا وہ پورا فیل ہو گیا تھا نہیں وہ سارے ڈرون شوٹ ڈاؤن ہو گئے تھے موسٹ اوڈ دا ایر بیس اور ایک یونٹ ایٹ ٹو زیرو زیرو جو کی سگنل انٹیلیجنس یونٹ ہے جس نے ساری اس کی خبر لگائی تھی اور ان دو ایر بیسز سے اسرائیل کے ایف تھرٹی فائیو گئے تھے جنہوں نے وہ ایک اپریل کا حملہ کیا تھا ان پہ اٹیک ہے جو نیتن بیس جو ان کا ایر بیس ہے it is the موسٹ ویل ڈیفنڈ سپیس آن پلانٹ ایر تھ وہ امریکہ کی انٹی بیلیسٹک میزائل شیلڈ سے جڑا ہے لیکن وہاں بھی سات میزائل میں سے پانچ میزائل پینٹریٹ کر گئے تھے دو نے رنوے کو ہٹ کیا کریٹر بنائے اور باقی جو سٹورک سائٹ میرے پاس ایک بڑی خبر آ رہی اور جو آپ نے انپوٹ دیا وہ ویلیوبل ہے بہت بڑی خبر ایر انڈیا اسی کے ساتھ ایک اور بریکنگ سیدھا آئیے بریک کریے فلور بریکنگ ایران حملے میں امریکہ کی حالت خرام یہ بریکنگ نہیں ہے یہ میرا سٹیٹمنٹ ہے ایران حملے میں امریکہ شامل نہیں اسرائیل نے بنا بتائی کیا حملہ واشنگٹن کو اسرائیل نے نہیں دی پوری جانکاری حملے کے لیے اسرائیل کو امریکہ نے نہیں دی دیا ہری جنٹی امریکی ادھکاری کے حوالے سے ریپورٹ میں دعویٰ راہول بریکنگ اور شاٹ دکھائیے جو اٹیک کے اسوان کے شاٹ ہے اٹیک کے وہ دکھائیے گا بڑی قبر یہ دیکھیں ذرا ایران حملے میں امریکہ شامل نہیں بڑی قبر یہ بڑی قبر میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں راہول فل بریکنگ دکھائیے یہ ہو سکتا ہے ہم شاٹس کو ان کو ویریفائی نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ریپزنٹیشن کے شاٹس ہے اگلی قبر آئیے راہول فل بریکنگ ہم لوگ دکھائیں گے سیدھے آئیے میرے اوپر یہ دیکھیں ایران پر حملے کے بعد امریکہ بریک کریے امریکہ نے اپنے لوگوں کے لئے جاری کیا امریکہ نے کہا بے شربہ سے بھی نہیں نکلے امریکہ نے کہا امریکی دوتواز نے اپنے لوگوں سے کی اپیل یہ اس وقت کی بڑی قبر امریکہ نے امریکہ نے جاری کر دیا ہے ائر انڈیا نے تیل عبیب کی فلائٹ کینسل کر دی ہے سکرین پر آپ کے سامنے یہ بڑی قبر میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں سکرین پر یہ بڑی قبر دیکھیں یہ دونوں بڑی قبر ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے امریکہ ایلرٹ یعنی there is something which is brewing and it is brewing a lot یہ اس وقت کی بڑی قبر سیدھ آئیے فلور بریکنگ اگلی بڑی قبر اسرائیل کے ٹارگیٹ نیوکلیر سائٹ اٹیک نہیں بریک کریے ذرا اسرائیل نے صرف ڈرون سے عملہ کیا یو ایس نے کہا اسرائیلی عملوں پر امریکہ کا بڑا دعویہ اسپان ائرپورٹ سینٹی کانوں کو کیا گیا ٹارگیٹ یو ایس نے کہا یہ اس وقت کی بڑی قبر لیکن سیدھ آئیے بڑی قبر میں دکھا رہا ہوں راہول کیم فور پر آئیے گا اس وقت کی بڑی قبر اسرائیل پر ایران کا ودونسک بلٹ وار تیب بریک کریے ذرا ایران کی ریولیوشنری گارڈ کافزدی چہتابنی اسرائیل نیوکلیر سائٹس کو کرے گا ٹارگیٹ پرمان اٹھکانوں پر کریں گے ودونسک راہول جو اسفان پر اٹیک ہوا ہے وہ علی بریکنگ اور شاٹ اگر ہو پائے تو بگل میں چلائیے یہ دیکھئے اس طرح اسرائیل پر ایران کا ودونسک پلٹ وار ہونا تیہ ہے اسرائیل کے نیوکلیس سائٹس کو کریں گے ٹارگیٹ پرمان اٹھکانوں پر کریں گے میزائل اٹیک ہمارے ساتھ ہمارے ہارٹ ٹرگر پر ہیں ہائی آر جی سی کمانڈر کا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر میں آپ کے سامنے بریک کر رہا ہوں راہول سیدھے آئیے اب فلور بریکنگ اسرائیل پر اسرائیل میں پرمانو تباہی ہی لائے گا ایران بریک کریے اس وقت کی بڑی کبر بریک کریے اسرائیل کے نیوکلیس سائٹس کی کر رہا ہے پہچان بریک کریے اس وقت کی بڑی کبر ایران کے ٹارگیٹ پر اسرائیلی نیوکلیس سائٹس کسی بھی حملے کا جواب دینے کو تیار سیدھے اس کے فلور پر آئیے راہول اور اس سے پہلے والی بریکنگ اور شورٹ بگل میں چلائیے یہ دیکھیں اسرائیل میں پرمانو تباہی ایرانی پلان اسرائیل کی نیوکلیس سائٹس کی پہچان کر رہا ایران بڑی کبر ایرانی ٹارگیٹ پر دس سے زیادہ نیوکلیس سائٹس کسی بھی حملے کا جواب دینے کو تیار آئی آر جی سی نے کہا بگل میں سے پہلے والی بریکنگ چلائیے یہ دیکھیں اسرائیل کو اسی کی بھاشا میں ملے گا جواب آئی آر جی سی نے کہا ایران اپنی پرمانو نیتی کے کر سکتا ہے سمیق شاہ آئی آر جی سی نے کہا راہول اس خبر کی بریکنگ اور شاٹ دیجئے ہم فلور پر ڈسکیشن کریں گے لیکن بریکنگ اور شاٹ اور وال پر آئیے ذرا میں آپ کو کچھ دکھانے پالا ہوں یہ دیکھیں اب اسرائیل کے نیوکلیس سائٹس کہاں کہاں ہے یہ دیکھیں جو ہمارے پاس جانکاری آرہی ہے نگیو نحال سوریک سوریک ڈیمونہ پالمچیم پھر ہائفہ تیروش یودفیت نجزہ نم یہ یہ دیکھیں یہ وہ علاقے ایک دو تین یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں چار پانچ چھ سات آٹ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ان کے نیوکلیس سائٹس ہیں راؤل فلور پر آئیے اور اسے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ دیجئے سیدھے چلیے میرے ساتھ دیپک سار موجود ہے دیپک سار کیا ایران کی یہ اوڈیسٹی ہوگی جب ورلڈ اپینین اسرائیل کی طرف ٹلٹڈ ہے وہ یہ ایسا کام کرے دیپک سار آپ کا آڈیو میوٹ ہے پیدا نیک خیال کہ وہ ایسی بیفکوفی کرے گا کہ ڈائریکٹلی اسرائیل سے پھانگا لے گا وہ کیا کرے گا اپنے ہوتی پوتی اور یہ عزباللہ حماس کو بولے گا آپ بدلہ لینے کی کوشش کرو ابھی تک تو میں نے آپ کو روک رکھا تھا کیونکہ عزباللہ نے جب ایران کی مسائلز اڑی تھی اس ٹائم پہ عزباللہ جس کے پاس کہتے ہیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ راکیٹس ہیں اس نے کچھ نہیں کیا تھا تو کسی ایران سے اڑی تھی ایران بلکل اکیلا پڑ گیا اس ایریا کے اندر تو وہ کچھ نہیں کرے گا اس سمعے اسرائیل سے پھانگا لے نے اگر کیا تو پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کوٹ پڑے گا اس جنگ میں اس کے جہاز جو ہیں وارشیب وہیں بند رہا رہے ہیں اگر ایک کو بھی چوٹ لگی بولے گا یہاں پہ حملہ ہو گیا پھر نیٹو بھی اس کے اندر کوٹ پا رہے گا اور یہ جو وارڈ کارپٹرز کی بات ہے ابھی کچھ دیر پہلے آپ ہی نے کچھ دن پہلے ریپورٹ دی تھی کہ اسرائیلی نیوی بھی حرکت میں آگئی ہے اور سیل کر رہی ہے ایران کے وارٹرز کی ہو سکتا ہے وہاں سے وارڈ کارپٹرز انڈرسٹوڈ سار سر سوری ایم پریس فر ٹائم اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے راول فول فریم پر بریکنگ دکھائیے اسرائیل پر نئے ہاتھیاروں سے حملے کی دھمکی بریک کریے ایران نے اسرائیل کو دی مہا بیدون سکھ دھمکی اسرائیل پر ڈرٹی بم کا ہو سکتا ہے استعمال الیکٹرومیگنیٹک ویپن سے ہو سکتا ہے حملہ برٹیش اکبار ڈیلی میل نے کیا دعویٰ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھ آئیے اس کے فلور بریکنگ پر فلور گرافکس پر آؤ یہ دیکھیں بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے فلور گرافکس پر آئیے اسرائیل پر نئے ہاتھیاروں سے حملے کی دھمکی آئی ہے یہ جو جانکاری ہے ہمارے پاس آ رہی ہے یہ دیکھیں ڈیٹیلنگ دیکھیں بگل میں بریکنگ اور شاٹ یہ دیکھیں نئے بدون سکھ ہاتھیاروں سے حملہ کرے گا یہ جانکاری آ رہی ہے اسرائیل پر نئے رہے سمیں ہاتھیاروں سے حملے کی بڑی دھمکی پہلے کبھی استعمال نہ کیے گئے ہاتھیاروں سے حملے کی دھمکی اسرائیل پر ڈیٹی بم کا ہو سکتا ہے استعمال اور الیکٹرومیگنیٹک ویپن سے حملہ کر سکتا ہے اسی کے ساتھ ایک اور بریکنگ بریک کریے بلکہ فل بریکنگ لیجے گا اسرائیل ویرودی کرمچاریوں پر گوگل کا ایکشن بریک کریے زرہ اسرائیل ویرودی کرمچاریوں کو گوگل نے نوکری سے نکالا سر بریکنگ گوگل نے 28 کرمچاریوں کو نوکری سے نکالا کرمچاریوں پر کام میں بادہ ڈالنے کا عارب